بچے برگر کے دیوانے ہوتے ہیں اور اگر کیا ہی بات ہو کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں برگر بنا کر انہیں سپیشل فیل کرائیں اور بزار کے برگرز ان کی جان شروعائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں چکن پیٹیز والا برگر آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی ایزی بن جاتا ہے اس کے لئے ساتھ ہم فرائز بنائیں گے فرائز کو میں نے کٹ کر کے اس پہ چینی اور نمک ڈال کر میں نے تقریباً آدھے گھنڈے کے لئے بھگو دیا ہے یہ آدھے گھنڈے میں بھگونے کا مقصد یہ ہے چینی اور نمک ڈال کر کہ اس طرح جو فرائز ہے نا اس کا جو سٹارشی پن ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بلکل KFC میکڈونل سٹائل یہ کس پی سے فرائز ہمارے برگر کے ساتھ بن کے ریڈی ہو جائیں کیونکہ برگر اور فرائز کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ میں نے آدھے گھنڈے میں ان کو چھلنے میں ڈال کر چھان لیا ہے اور اس کو اچھی طرح تین چار دفعہ دھو لیا ہے اسے آپ کسی ٹاول پر بچا کر ڈرائی بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک چمچ میدہ ہے اور ایک چمچ کونٹ فلور ہے ان دونوں کو ایک پلیٹ میں ڈال کے مکس کرنا ہے یہی اس کا مین پوائنٹ ہے تو یہ اس کو آپ نے اچھی طرح ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارے فرائز تھے جو کہ بلکل ڈرائی ہونے چاہیے وہ جو فرائز ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہے اس میں ڈال کر ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے زیادہ لگ بھی جائے نو ایشو آپ نے اس کو بعد میں چھلنی سے چھان کر ایکسیس پاورڈرز کا نکال دینا ہے اچھی طرح آپ اس کو مکس کر کے آپ انہیں سٹور فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب ضرورت ہو تو نکالیں اور فرائز کر لیں یہ دیکھیں ایکسیس پاورڈرز کا نکال دیا ہے یہ اب فرائز ہونے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے بلکل کی ایپسی مکڈونلڈ سٹائل کے فرائز بنتے ہیں آپ نے بچوں کو بنا کر دیں وہ بزار کے فرائز کھانا بھول جائیں گے گھر کے پریزورٹیو سے پاک فرائز گھر میں بنائیں تو یہ دیکھیں چیز کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ فرائز ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھی طرح یہ فرائے ہو جائیں گے اور یہ بلکل گلے ہوتے ہیں اندر سے سخت نہیں ہوتے یہ ساتھ میں نے کیچپ اور مائنیز ڈال کر ایک پیس بنا لی ہے اور سال یہ برگر برگر لیا ہے چکن پیٹیز ہے اس کی بھی ریسی بھی میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پاس کوکمبر ہے اور ٹومیٹو ہے سلاحات کا پتہ میں نے نہیں ایڈ کیا وہ میرا بیٹا کھاتا نہیں ہے آپ اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے لیجئے جی فرائز تو ہو گئے ہیں تیار اب ہم اس کو فرائز کو نکال لیں گے باہر اور اپنے نیکس پروسیجر کی طرف اب چلیں گے فرائز والے آئل کے اندر پیٹی کو ڈال کر فرائی کریں گے اسے گولڈن ملاون کر لیں گے یہ دیکھیں فرائی ہلکا سے اس کے اوپر نمک سپرنکل کر دیں اگر آپ کے بچے چاٹ مسالہ شوک سے کھاتے ہیں یا کالے مرچ وہ آپ کی مرضی ہے میرے بچے سمپل نمک والے کھاتے ہیں اس لیے میں کوئی اور چیز اس کے اوپر ایڈ نہیں کر رہی اور یہ برگر کو میں نے یہ پیٹی فرائی ہوگی ہے اب مرگر کے اوپر میں نے مکھل لگایا ہے اس کو میں دوے پہ تھوڑا سا سیک لوں گی تھوڑا سا گرم کر لوں گی یہ دیکھیں اب میں اسے دوے پہ اچھی طرح سیک لوں گی اس کے بعد اس کا نیکس پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو یہ دوے پہ اس کی سکائی ہو رہی ہے برگر کی اچھی طرح اس کی سکائی کر لیں اچھی طرح گرم کر لیں ساتھ باقی ماندہ فرائز جو تھے وہ میں نے ایڈ کر دیا فرائی ہونے کے لئے رکھتی ہے اب پہلے میں نے ٹومیٹو کی ایک کلیر لگاؤں گی ٹومیٹوز ڈالوں گی اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے یہ پیٹی رکھوں گی لیجے جی یہ چکن پیٹی اس کے اوپر آگی اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے جو مزید لیڈنگ کھیرہ اور جو سوس بچی بھی تھی وہ کریں گے اور اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا برگر جو ہے وہ بند کے ریڈی ہو گیا اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کی سمائلی بنا دیں بچے کے نام کا فرس لیٹر لکھتے ہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں تھوڑی سی پریزنٹیشن کر لیا کریں بچوں کو سپیشل فیل کرایا کریں بچوں کو ایسے لگتا ہے ہر کام ماں کرتی ہے نو ڈاؤٹ کھانا پکانا ہر چیز لیکن جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں نا تو انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کی بہت کیر کر رہے ہیں ان کے لئے سپیشل ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو لنچ بوکسز میں ہوم میٹ برگر آپ بچوں کے ٹینشن فری ہو کر دیں اور پیٹیز کی ریسی بھی جو شیئر کروں گی چکن پیٹی بہت مزیدار گھر میں ایزی لی بنا کر فریز کریں وہ وقت ضرورت نکال لیں اور بچوں کے لئے مزیدار برگر گھر میں تیار کریں بچے بہت انچوائے کرتے ہیں اور جب گھر میں بنی ہوئی چیز بزار جیسے انہیں مل جائے گی تو وہ بزار کی چیز کیوں کھائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے اجزاء کرنا